بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں آج ہمارا پاکستان پینل کورڈ یعنی کی پی پی سی کا تیسرا لیکچر ہے اس سے پہلے ہم آلیڈی پی پی سی کے دو لیکچر کر چکے ہیں اپنے پہلے لیکچر میں ہم نے پی پی سی کا چپٹر ٹو یعنی کی جنرل ایکسپلینیشنز کا جو چپٹر ہیں وہ ہم نے کور کیا تھا جہاں پر مختلف قسم کی ڈیفینیشنز دیوے ہیں اور اس لیکچر میں ہم نے پی پی سی کے سیکشن سکس سے لے کے سیکشن فیوٹی ٹو اے تک یہ سارے سیکشنز ہم نے وہاں پر ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے اس کے بعد دوسرا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے چپٹر فور جو کی جنرل ایکسپلینز کا چپٹر ہے وہ ہم نے کور کیا تھا اور اس لیکچر میں ہم نے پی پی سی کے سیکشن سیونٹی سکس سے لے کے سیکشن ون زیرو سکس تک یہ سارے سیکشنز ہم نے ڈسکس کیے تھے اب آج کے اس لیکچر میں ہم پی پی سی کا جو چپٹر سکسٹین ہے جس کا نام ہے اوفینسز افیکٹنگ ہیومن بوڈی اس چپٹر کو آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے اور پی پی سی کے سیکشن ٹو ہنڈرڈ اینٹی نائن سے لے کے تری ہنڈرڈ اینٹی ایٹ ایچ یعنی کہ دو سو نینانوے سے لے کے تین سو اٹتیس ایچ تک یہ جتنی بھی سیکشنز ہیں یہ اس چپٹر میں آتے ہیں اور یہ اوفینسز افیکٹنگ ہیومن بوڈی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں یا آج کے اس ٹوپک میں یا آج کے اس چپٹر میں ہم نے بیسیکلی یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون کون سے ایکٹس ہیں وہ کون کون سے اوفینسز ہیں جو کہ انسانی جسم کو ہیومن بوڈی کو متاثر کرتے ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں کبھی کبھی انسان جو ہے وہ ان جرائم کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کو صرف چوٹ لگتی ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس چپٹر کو ہم اگر براؤڈر سپیکٹرم میں دیکھیں تو دو ہیڈنگز میں سمجھیں گے ایک ہے جی کائنڈز آف قتل ٹھیک ہے قتل کے اقسام یعنی کہ جب ہیومن بوڈی جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں اگر کوئی انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے ان نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی نیچرل ڈیتھ کا مطلب کوئی بیماری وغیرہ آگئی اپنی موت مرنا ٹھیک ہے ان نیچرل ڈیتھ کا مطلب کوئی بندہ اس کو مار دے تو اس کے کتنے اقسام ہیں قتل کے کتنے اقسام ہیں اس کے اسنشل انگریڈینٹس کیا ہیں کب کوئی قتل جو ہے اس کو ہم قتل کہہ سکتے ہیں سمجھا رہیے بات کی پھر اس کے جو مختلف اقسام ہیں ان کے نام کون کون سے ہیں ان کی اسنشل انگریڈینٹس کون کون سے ہیں ان کی سزائیں کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے اور دوسرا ہیڈنگ ہے جی کائنڈس آف ہرڈ زہم کے اقسام جہاں پر انسان مرتا تو نہیں ہے وہ اس کی بوڈی ایکسپائر نہیں ہو جاتی لیکن اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تو کون کون سی چوٹ اس کو لگ سکتی ہے ہرڈ کے کون کون سے اقسام ہیں ٹھیک ہے ان کے نام کیا ہیں ان کی اسنشل انگریڈینٹ کیا ہیں یعنی کہ کب کوئی زہم جو ہے وہ سویر ہوگا وہ سویر نہیں ہوگا جسم کے کس حصے پر زہم لگے گا فور ایزمپل ہیڈ پر کوئی زہم لگے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کی کیا سزائیں ہیں لوئر بوڈی میں اگر کوئی زہم لگتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اسی طرح پوری جسم میں اگر کسی نازک حصے پر کوئی زہم لگتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں ہم سمجھیں گے یعنی کہ قتل کے اقسام کو دیکھیں گے اور زہم کے اقسام کو دیکھیں گے تو قتل کے جو ہیں وہ چار اقسام ہم سمجھیں گے اور ہرٹ کے پانچ ٹھیک ہے جو کہ پی پی سی کے چپٹر سکسٹین میں دیوے ہیں یہ ہم آج کے اس لیکچر میں کور کریں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جو دو چپٹرز ہم نے سمجھے تھے یعنی کہ چپٹر ٹو اور چپٹر فور جنرل ایکسپلینیشنز کا چپٹر اور جنرل ایکسپشنز کا چپٹر وہ ہم نے سیکشن وائز ون بائی ون سمجھا تھا وہ جو پورا چپٹر تھا ٹھیک ہے ایک بھی اور دوسرا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ام سی کیوز پوچھے جاتے ہیں لاؤ گیٹ میں ان دو چپٹر سے وہ پورے کا پورا سیکشنز اکثر آپ کو اٹھا کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹے چھوٹے سیکشنز ہیں جیسے کہ دس سال سے کم عمر بچے کا کوئی بھی ایک جو ہے وہ افینس نہیں ہوگا تو اکثر پورے کا پورا سیکشن آپ سے پوچھا جاتا ہے لیکن یہ جو چپٹر سکسٹین ہیں چپٹر سکسٹین یا اس کے بعد چپٹر سکسٹین ہے جو کہ رانگ فل ریسٹینٹ اور کنفائرمنٹ کے ساتھ دیل کرتا ہے یا آپ کا چپٹر سیونٹین ہے جو کہ افینسز اگینسٹ پروپٹی کے ساتھ دیل کرتا ہے یہ جو تینوں چپٹرز ہیں یہاں سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ کانسیپچول ہوتے ہیں یہاں آپ سے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ پنشمنٹس نہیں پوچھی جاتی آپ سے یعنی کہ اس جرم کی کیا سزا ہے یہ آپ سے نہیں پوچھا جاتا اگر بندہ قتل کرے گا تو اس کی کیا سزا ہے یہ آپ سے نہیں پوچھا جاتا لیکن ہم پھر بھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ کورس میں شامل ہے تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں لیکن نورمالی جو مطلب اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو پنشمنٹس نہیں پوچھی جاتی بیسے بھی یہ ایک پتھائٹکس ہے کہ جی بتائیں قتل کی کیا سزا ہے قتل احمد کی کیا سزا ہے یہ چیزیں نہ پوچھی جانی چاہیے اور نہ ہی پوچھی جاتی ہے سمجھا ہے یہ بات کہ نہ آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے قتل کی یا زخم کی یہ کس سیکشن میں دیوی ہے یہ چیزیں آپ سے ہی نہیں پوچھی جاتی ان چپٹرز میں سے سپیشلی پی پی سی کے یہ جو تین چپٹرز ہیں یہاں آپ سے کونسیپچول قویسٹنز پوچھی جاتے ہیں آپ کو کوئی پروپوزیشن دی گئی ہوگی کوئی الیسٹریشن کوئی اگزیمپل کوئی سرکمسٹانسز اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں جی یہ کون سا جرم بن رہا ہے تو وہ ایم سی کیوز آپ تب سالف کر سکیں گے جب آپ کو اس جرم کی اسینشلز کا پتا ہوگا کہ کب کوئی مطلب اگر اس طرح سے حالات ہو یہ یہ چیزیں ہو تو وہ جرم کہلائے گا جیسے کہ چوری اس کی لئے کیا ضروری ہے جی کہ آپ جو ہے وہ مویبل پروپٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے اس کے کونسنٹ کے بغیر انٹینشنلی اس کو ڈپرائیو کریں اس پروپٹی سے تو اگر آپ کو یہ دیا ہوئے کہ جی مسٹر اے جو ہے وہ مویبل پروپٹی لیتے اس کے کونسنٹ کے بغیر تو یہ کون سا جرم ہوگا نیچے آپشن ہوں گے تیفٹ ایکسٹورشن رابری ڈکیٹی سمجھا رہی ہیں یہ چیپٹر سیونٹین کا میں آپ کو ایکزمپل دے رہوں اس چیپٹر کا اس لئے نہیں دے رہا کیونکہ یہ ویسے بھی ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ سے وہ کیا پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو قتل کے اسنشل دیں گے آپ کو بتائیں گے کہ جی بتاؤ یہ کس قسم کا قتل ہیں قتل خطا ہیں قتل عمد ہیں قتل شبیح عمد ہیں قتل بے سبب ہیں اب آپ کبھی اس ایم سی کیوز کو صحیح طریقے سے سال کر سکیں گے اگر آپ کو اس کے اسنشلز کا پتہ ہو آپ چاروں جو کائنڈز آف قتل ہیں یا ٹائپس آف قتل ہیں اس میں آپ دیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہرڈ کے آپ سے پوچھے جائیں نورملی ویسے چپٹر سکسٹین سے بہت کم ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پوچھ بھی سکتے ہیں سو اگر آپ کو ان چپٹرز پر عبور حاصل ہیں اگر آپ کا کونسیپٹ کلیر ہیں تو آپ آرام سے یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ جو تینوں چپٹرز ہیں یہ ہم اس پیٹرن پر نہیں پڑھیں گے جس پیٹرن پر ہم نے چپٹر 2 اور 4 پڑھا تھا وہ ہم کونسیپچولی بھی پڑھ رہے تھے اور مطلب ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ ہم ٹچ کر رہے تھے کیونکہ وہاں اکثر پوری کا پورا سیکشن جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ اٹھا کے آپ کو دے دیا جاتے ہیں یہاں پر آپ سے کونسیپچول اسنشل انگریڈینٹ جو ہیں ان پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں جی چپٹر سکسٹین کو کائنڈز آف قتل کو ہم سب سے پہلے سمجھیں گے اس کے بعد ہم کائنڈز آف ہرڈ کو سمجھیں گے لیکن کائنڈز آف قتل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکشن دو ہنڈرڈ نائن نائن دو سو نینانوے جہاں پر مختلف قسم کے دیفنیشنز دیوئے ہیں اس چپٹر کیلئے ان دیفنیشنز کو ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں ڈسکس کرتے ہیں جو پنشمنٹس دیوئی ہیں قصاص ہیں عرش ہیں دمن ہیں تازیر ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے یہاں دیفنیشنز دیوئی ہیں اچھا اس کے بات ہیں جی ایڈلٹ کی دیفنیشن مائنر کی دیفنیشن گورنمنٹ کی دیفنیشن ولی کی دیفنیشن اور بہت ہی امپورٹنٹ اکراہ تام اور اکراہ ناقص یہ دیفنیشنز اکثر ان سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے اس کو امپورٹنٹ ہے آسان بھی یہ دیکھیں قصاص کیا ہیں مجرم نے جس طرح سے آپ کے جسم کی جس حصے پر آپ کو نقصان پہنچایا ہے فر ایکزمپل آپ کو زخمی کیا ہے تو قصاص کا کنسپٹ کیا ہے کہ اس مجرم کو جسم کی اسی حصے پر اتنی ہی شدت کے ساتھ چوٹ پہنچائی جائے اس کو بھی زخمی کیا جائے اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے اگر اس نے آپ کا ہاتھ کٹا ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے اگر آنک کو نقصان پہنچایا ہے تو آنک کو بدرے ناک دانت کے بدرے دانت ہاتھ کے بدرے ہاتھ یہ ہے قصاص کا concept same heart on same part of the body of the convict with the same intensity میں intention کہنے والا تھا سو قصاص کو ہم کیا لکھیں گی جی same heart اس کے بعد ہیں عرش اور دمن دونوں کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ دونوں compensation for heart ہیں compensation for heart ٹھیک ہے زہم کیلئے جو compensation دی جاتی ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ عرش جو ہے یہ ہمیشہ fixed amount ہوتی ہے fixed by law لیکن یہ depend کرتی ہے دیت پر ٹھیک ہے عرش جو ہے یہ fixed ہوتی ہے ہمیشہ but it is dependent upon the earth کیسے ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دمن کیا ہے دمن جو ہے یہ determined by court عدالت جو ہے وہ اس کو determine کرتی ہے زہم کی نویت کو دیکھتی ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے اس کو دیکھتی ہے اور treatment پر کتنا خرچہ آیا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے جو ہے وہ عدالت یہ دمن جو ہے وہ determine کرتی ہے یہ جو چاروں ہیں قصاص ارش دمن اور تازیر یہ actually kinds of punishment ہے پی پی سی کے section 53 میں جہاں 10 kinds of punishment ہیں وہاں یہ چاروں بھی دیئے ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کیسے ہے dependent upon the earth دیکھیں ہم آگے سمجھیں گے بھی آپ کو بہت ساری sectionز میں یہ چیز میری گی کہ ارش one by three of the earth اب one by three of the earth کا مطلب یہ ہیں جہاں پر لکھا ہوئے نا کہ ارش one by three of the earth اس کا مطلب ہے کہ دیئے کے amount کا تیسرا حصہ اچھا دیئے کے amount بھی یہاں پر آپ لوگ لکھ لیں کہ تیس ہزار چھے سو تیس گرامز of silver ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو آگے بتانے والا تھا لیکن یہ ہی پر آپ نوٹ کر لیں تیس ہزار چھے سو تیس گرامز of silver یہ آپ کو اکثر یہ figures change کرتے ہوئے پوچھیں گے گرامز کی جگہ کلو گرامز پوچھیں گے silver کی جگہ gold پوچھیں گے تو آپ لوگوں نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تیس ہزار چھے سو تیس گرامز of silver یا اس کے برابر جتنی بھی پیسے بغیرہ بنتے ہیں اب اگر کسی جرم کی سزا عرش ہے نا تو آپ نے suppose کرنا ہے جی کی اس کا تیسرا حصہ کتنا ہے for example تیس لاکھ اماؤنٹ ہیں ٹھیک ہے دیت کتنی ہیں جی تیس لاکھ اس سے تو زیادہ ہے لیکن ہم صرف suppose کر رہے ہیں تیس لاکھ اگر دیت کی اماؤنٹ ہے تو اس کا تیسرا حصہ دس لاکھ ٹھیک ہے تو اس زہم کیلئے پھر آپ نے کتنا عرش دینا ہوگا دس لاکھ ٹھیک ہے سو یہ مختلف جو ہے وہ آپ کو عرش ملیں گے لیکن عرش جو ہے وہ ہمیشہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تاظیر کیا ہے جی کوئی بھی ایسی سزا جو کہ قصاص ڈمن عرش اور دیت میں نہیں آتی وہ تاظیر کہلاتی ہے سمجھ آئیے اچھا ایڈلٹ کون ہوگا تو اٹھارہ سال جس کی عمر ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ وہ ایڈلٹ کہلائے گا اٹھارہ سال سے کم عمر جو ہے وہ مائنر ہوگا گورنمنٹ کیا ہے جی گورنمنٹ کا مطلب پروینشل گورنمنٹ ہوگا یہ اس چپٹر کیلئے یہ ڈیفینیشنز دیوی ہیں ٹھیک ہے اور ولی کون ولی وہ ہے جو کہ قصاص کلیم کر سکتا ہے قصاص کا حق رکھتا ہے قصاص لینی کیلئے وہ انٹائٹلڈ ہیں اسے ہم ولی کہیں گے ایک راہ تام اور ایک راہ ناقص جب کسی بھی بندے کو اس کے سپاؤس کو یا کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ پروہیبیٹڈ ڈگریز میں آتا ہے پروہیبیٹڈ ڈگریز کا مطلب یعنی کہ جس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی جیسے کہ بہن کی بائی کی ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح بائی بھی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا یا فور اگزامپل کوئی بھی مطلب ایسی جو پروہیبیٹڈ ڈگریز آتی ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کو خطرے میں ڈال کر ان کو ڈرا دمکا کر مجبور کر کے ان سے کوئی جرم کروانا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہزبنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی وائیب کو کوئی بندہ ہوا کے لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا میں تمہاری وائیب کو یہاں مار دوں گا یا میں اس کا ہاتھ کار دوں گا اس کی آنکھ نکال دوں گا ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ زنا کروں گا یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس قسم کے اگر خطرات ہو اس بندے کو اس کے سپوس کو ٹھیک ہے سپوس کا مطلب یعنی کہ اگر شوہر ہے تو بیوی یا بیوی ہے تو شوہر ٹھیک ہے یا کسی بھی ایسے بندے کو جس کے ساتھ اس کا بلڈ ریلیشن ہے اور وہ پروہیبیٹڈ ڈگریز میں آتا ہے یعنی کہ مطلب بہت قریبی رشتہ ہے تو ان لوگوں کو اس چیز کے دمکی دے کے کہ میں تمہیں مار دوں گا تمہارا جسم کا کوئی حصہ کار دوں گا ذنا کروں گا تمہارے ساتھ اسے ہم کہیں گے اکراہ تام اور اس کے علاوہ جتنا بھی جو پریشر وغیرہ کیا جاتا ہے وہ اکراہ ناقص یعنی کہ اکراہ تام میں جو نہیں آئے گا وہ اکراہ ناقص میں آئے گا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ہم جب قتل امد آگے پڑھیں گے نا وہاں پر آپ کے یہ ڈیپینیشن بہت کام آنے والا ہے اچھا اب آتے ہیں اپنے کائنڈ آف قتل پر دیکھیں پی پی سی میں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کتنے کائنڈ آف قتل ہیں جی فور کائنڈ آف قتل ہیں تو اس کو ہم ایسے ڈسکس کریں گے جی سب سے پہلے ہیں قتل امد اس کے بعد ہیں قتل شبیحی امد ٹھیک ہے قتل شبیحی امد اس کے بعد ہیں جی قتل خطا اور پھر ہمیں قتل بس سبب قتل بس سبب اس میں جو سب سے لینتی ہے وہ قتل امد ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون کون سے قتل ہیں اس کے بعد ہم قتل امد کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ٹھیک ہے جی قتل امد کیا ہے دیکھیں نام کو دیکھیں امد ہم کہتے ہیں نا قصدن امدن یعنی کہ جان بوجھ کر انٹینشنلی سوچتے سمجھتے آپ اپنی پورے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں پھر بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ اس نے قصدن امدن کیا جان بوجھ کر اس نے یہ کیا تو اسی طرح اپنی پورے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کر قصدن امدن کسی کو مار دینا اس کی لائف کا خاتمہ کر دینا اس کو قتل کر دینا قتل امد کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے چیز یہاں کونسی آگئی انٹینشنلی اگر ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اس کو مار دیتا ہے تو وہ قتل امد ہوگا اور دوسری چیز یعنی کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اگر انٹینشنلی ایک بندہ دوسری کو مار دے دوسرا یہ ہے کہ اس کی انٹینشن جو ہے نا وہ انجری کی ہے انٹینشن کس چیز کی ہے انجری کی کہ میں نے صرف اس کو زخمی کرنا ہے لیکن وہ جو طریقہ کار اپناتا ہے اس کو زخمی کرنی کیلئے وہ بہت فیٹل نیچر کا ہوتا ہے عام حالات میں وہ اس سے موت ہو سکتی ہے یعنی کہ دیکھیں آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ میں پسٹل ہے میری انٹینشن یہ ہے کہ میں صرف آپ کو زخمی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں گولی چلاتا ہوں آپ کے بالکل ادھر دل کیوں پر ٹھیک ہے یا سر پہ اب دیکھیں میں آپ کو زخمی کرنا چاہتا ہوں مارنا نہیں چاہتا قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن جو طریقہ کار میں اپنا رہا ہوں آپ کو زخمی کرنی کیلئے وہ بالکل اس طرح سے ہیں کہ اس سے عام بندی کی دو سیکنڈ میں موت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہر بندی کو پتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا طریقہ کار اپنائے گا تو سامنے والی کی موت ہو سکتی ہے سو اگر وہ انجری کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت فیٹل ہے جان لیوہ ہے تو وہ بھی قتل عامد میں آئے گا ٹھیک ہے سو ایک بات ہے کہ آپ کی انٹینشن ہے جی قتل کرنی کی یا انٹینشن انجری کرنی کی ہے لیکن جو طریقہ کار آپ اپناتے ہیں جو آپ کا مینر ہے جو آپ کا وے ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ خطرناک ہے اس سے کسی کی جان جا سکتی ہے یا آپ کے پاس نولیج ہو کہ میرا یہ کام کرنے سے سامنے والی کی موت ہو سکتی ہے پھر بھی آپ وہ کام کرتے ہیں تو اسے ہم کہیں گے کہ اس نے قتل عامد کیا ہے اور قتل عامد کی سزا جو ہیں وہ سیکشن تین سو دو میں دیوی ہیں سب سے پہلے جی ہیں ڈیتھ ایس قساس ٹھیک ہے ایس قساس یا پھر ڈیتھ اور ایمپریزنمنٹ فور لائف ایس تازیر ٹھیک ہے جی یعنی کہ یہ جہاں قساس نہیں تو پھر بھی اس کو ڈیتھ پنشمنٹ مل سکتی ہے اچھا اور تیسری چیز ہیں جی ٹوئنٹی فائف ایئرز کیلئے ایمپریزنمنٹ یہ اس کی تین سزائیں جو کہ تین سو دو میں دیوی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور چیز ہے یہ کہ فور ایمپل یہ بندہ جو ہے یہ مسٹر اے ہیں یہ مسٹر بی کو مارنا چاہتا ہے لیکن غلطی سے گولی کس کو لگی اس کو سی کو ٹھیک ہے بی کو مارنا چاہتا تھا گولی اس کو لگی تو کیا پھر بھی یہ بندہ جو ہے وہ لائیول ہوگا یہ اس طرح کے ایم سی کیوز اکثر آپ سے پوچھی جاتے ہیں جی ہاں پھر بھی اے کو جو ہے وہ سزا ملی گی کیوں سزا ملی گی کیونکہ اے کی انٹینشن دیکھیں اے کی کیا انٹینشن تھی کسی کو مارنا کسی کو قتل کرنا اب وہ بندہ ہوا یہ بندہ ہو گیا یا کوئی بھی اور قتل ہو گیا بات یہ ہے کہ قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جی ہاں قتل ہوا ہے تو اٹمینز کہ اے کو سزا ملی گی اور یہی بات آپ کے سیکشن تین سو ایک میں کہی گئی ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں ابھی جو ہم اکراہ تام اور ناقص کی بات کر رہے ہیں کر رہے تھے ابھی دیکھیں اگر اکراہ تام میں کوئی بندہ قتل امد کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس بندے نے قتل کیا ہے اس کو دس سے لے کے پچیس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جس بندے نے اس کو مجبور کیا تھا قتل کرنی کیلئے اس کو قتل کی سزا ملی گی یعنی ایک بندہ ہے اس نے مسٹر اے کی بہن کو اغوا کیا اور اس کو دمکی دی کہ اگر تم نے اس کو نہیں مارا کسی بی سی کو نہیں مارا میں یہاں تمہاری بہن کا قتل کر دوں گا تو مسٹر اے جا کے اس بی سی کو مار دیتا ہے اپنی بہن بچانی کیلئے تو مسٹر اے کو جو سزا ہوگی وہ دس سے لے کے پچیس سال تک ہو سکتی ہیں جبکہ اس بندے جس نے اس کی بہن کو اغوا کیا تھا اس کو قتل کی سزا ملی گی سمجھا رہی ہے لیکن اگر یہ اکراہ ناقص ہیں کوئی بلڈ ریلیشن انوال نہیں ہے کوئی سپوس نہیں ہے وہ بندہ خود نہیں ہے کوئی دوست کوئی پڑوسی بغیرہ اگر اس میں آ جاتے ہیں تو پھر جس بندے نے یہ کام کیا ہے یہ پریشرائز کیا ہے تو اس کو سزا ہو سکتی ہے دس سال تک اس کو دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جس بندے نے اس پریشر میں آ کے قتل کیا ہے اس کو جو سزا ہوگی وہ کتنی ہوگی جی وہ قتل کی پوری سزا ہوگی سمجھا رہی ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا اب اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں قتل شبیح امد کو کہ قتل شبیح امد جو ہے وہ کیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے پڑا کہ انٹینشن تھی قتل کرنی کی یا انٹینشن انجری کی تھی لیکن طریقہ کار خطرناک تھا شبیح امد میں کیا ہے یہاں انٹینشن ہوتی ہے آپ کی انجری کی انٹینشن کس چیز کی ہے انجری کی جو طریقہ کار آپ نے اپنایا تھا وہ بھی فیٹل نہیں تھا جان لیوہ طریقہ کار نہیں تھا عام حالات میں اس سے کسی کی موت نہیں ہوتی لیکن یہاں پھر بھی موت ہو جاتی ہے سمجھا رہی ہے بات کی جیسے یہاں پر ایکزیمپل دیا ہوئے کہ جی ایک بندہ ہے وہ کلالی لیتا ہے آپ کو لڑی کے دیکھیں نا اس کا وہ جو مین پارٹ ہوتے ہیں اس کے دو مطلب ایک وہ شارپ سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو تیزدار وہ نکیلی سی اور ایک یہ دوسری سائیڈ والی ہے اب اگر آپ تیزدار جو شارپ سائیڈ ہیں اس سے کسی پر حملہ کرتے ہیں تو اب یہ ایک مطلب ایک ایسا طریقہ کار آپ اپناتے ہیں جس سے سامنے والی کی موت ہو سکتی ہے وہ یہاں قتل آمد میں فال کرے گا لیکن آپ اس کے بیک سائیڈ پر اگر کسی کو مارتے ہیں یا بندوق سے ایسے کسی کے سر پر مارتے ہیں کوئی پتر مارتے ہیں یہ ایک ایسا طریقہ کار ہیں جسے عام حالات میں کسی کی موت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر اس بندی کی موت ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ شبیح عامد میں آئے گا سو یہاں پر انٹینشن ٹو انجری ہوتی ہے لیکن جو طریقہ کار ہیں وہ جان لیوہ نہیں ہوتا سمجھ آ رہیے لیکن پھر بھی سمحو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی اچھا یہاں جو پنشمنٹ ہے وہ ہے یہ دیت اور پچیس سال تک جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن دیت جو ہے وہ کنفرم پنشمنٹ ہے اچھا اس کے بعد ہے قتل خطا قتل خطا جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے قتل خطا یعنی کہ غلطی سے مستیک سے کوئی قتل ہو جاتا ہے کیسے آپ ایک بندے کو سمجھتے کچھ اور ہیں وہ کچھ اور نکل آتا ہے کیسے دیکھیں آپ لوگوں نے اکثر قیتوں میں دیکھا ہوگا وہ انہوں نے اس طرح کا ایک وہ سٹیچو سا کھڑا کیا ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے ہماری فصلوں کو وہ کپڑے بھی پہنائے ہوتے ہیں اور وہ بلکل ایسی وہ ایک چیز سے ہوتی ہیں دور سے دیکھو تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ قیت میں شاید کوئی کھڑا ہوئے ایسی ہوتا ہے نا لیکن وہ کوئی ہوتا نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہوتا وہ انہوں نے کوئی مطلب لکڑی بغیرہ سے ٹھیک ہے یا کپڑوں سے انہوں نے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے اب دیکھیں ایک بندہ سپوز کرے اس پر نشانہ لگاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قیت میں جو ہے نا یہ جو چیز یہ جو سٹیچو ہے میں نے اس پر فائرنگ کرنی ہے نشانہ اب اس بندی کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا اس نے پہچاننے میں غلطی کی اس کو صحیح طریقے سے پتا نہیں چلا کہ یہ سٹیچو نہیں ہے بلکہ سچ میں ایک بندہ کھڑا ہوئے لیکن اس نے وہاں سے نشانہ لگایا اس نے وہاں سے نشانہ لگایا اب یہاں پر یہ بندہ مر گیا ایک دیر تھوڑی دیر کیلئے سوچے کیا اس بندی کی انٹینشن تھی کسی کو مارنے کی بلکل نہیں کیا اس بندی کی انٹینشن تھی کسی کو انجرڈ کرنے کی بلکل بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی ایک غلطی کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے اس کی خطا کی وجہ سے ایک بندہ قتل ہو گیا اس کی موت ہو گئی تو پھر بھی اس کو سزا ملے گی اور سزا کیا ہوگی جی دیت کی پنشمنٹ ملے گی لیکن اگر آپ ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو دیت کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو دس سال تک کی سزا بھی ہوگی سمجھ آئیے دیکھیں غلطی کی وجہ سے مس انڈسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر آپ کی کسی ایکٹ کی وجہ سے وہ بندہ قتل ہو جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے تو دیت پنشمنٹ ہوگی دیت کی امون کتنی ہے تیس ہزار چیسو تیس گرامز آف سلور لیکن اگر ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے آپ گاڑی بہت بے افتیاطی سے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹن ہوکے یعنی بلکل آپ جو ہے نا فل موج مستی میں آپ گاڑی چلا رہے ہو ایک بندہ جو ہے وہ گیا لڑک گیا ٹھیک ہے تو ایسے کیسز میں پھر آپ کو جو ہے وہ دیت کے ساتھ ساتھ دس سال کی امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھی کہ قتل خطام ہے جو ہے وہ کوئی انٹینشن ٹو کل اور انٹینشن ٹو انجری نہیں ہوتی آخری جو ہے وہ ہے قتل بس سبب بس سبب میں کیا ہوتا ہے یہاں آپ کا ایک رونگ فل ایکٹ جو ہے آپ کا ایک رونگ فل ایکٹ کسی کے موت کی وجہ بنتی ہے اس کا سبب بنتا ہے کیسے فور ایکزمپل آپ نے صفائی کیلئے گٹر سے ڈکھن اٹھایا راستے مطلب مین ہول ہے اس سے آپ نے ڈکھن اٹھایا صفائی کیلئے لیکن واپس رکھنا بھول گئے وہ آپ نے بند نہیں کیا ایک بندہ رات کے اندیرے میں آ رہا تھا کام سے یا آفیس سے وہ اس میں گر گیا موت ہو گئی یا آپ نے بجلی کی جو تاری ہوتی ہیں وہ آپ نے ایسی چھوڑ دی ہے یا اکثر آپ لوگوں نے سنا ہو گئے ٹیلی ویشن پر کیجئے کہہ الیکٹرک کی تاروں کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی عورت کو جو ہے وہ کرنٹ لگ گیا اور چل بسی اب یہ کیا ہیں یہ رام فل ایکٹس ہیں آپ کے غیر قانونی کام ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے اس مین ہول سے ڈکھن اٹھایا تھا تو واپس بھی رکھنا چاہیے تھا آپ کو ننگی تاری جو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے تھی ایسی تاری جس میں کرنٹ ہو بجلی کی تاری وہ آپ کو نہیں چھوڑنی چاہیے بغیر لائسنس کی آپ کو گاڑی نہیں چلانی چاہیے پھر بھی آپ چلاتے ہیں تو بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا یا اس طرح سے کوئی بھی مطلب تارے بغیرہ چھوڑنا واپس مطلب وہ ہول بننا کرنا یہ کیا ہیں یہ آپ کے رام فل ایکٹس ہیں اور اس کی وجہ سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو اسے ہم کہیں گے قتل بس سبب اور اس کی پنشمنٹ ہے جی دیت فرق سمجھ آگے آپ کو قتل امد شبیح امد قتل خطا اور بس سبب میں قتل امد کیا ہے جب آپ انٹینشنری کسی کو مارتے ہیں یا آپ کی انٹینشن انجٹ کرنی کی ہے لیکن آپ نے جو راستہ اپنایا وہ انتہائی فیٹل انتہائی جان لیوا ہے تو آپ کو قتل امد کی سزا ملی گی جس کی سزا کیا ہے جی یا تو آپ کو سزا موت ہوگی ایس پساس یا پھر سزا موت یا عمر قید ہوگی آپ کو ایس تازیر یا پچیس سال تک کی سزا ہو سکتی اس کے بات ہیں شبیح امد جہاں پر آپ صرف بندے کو انجٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو طریقہ اپنا ہے وہ بھی اتنا خطرناک نہیں ہے ایک ایسا طریقہ جس سے عام حالات میں کسی کی موت نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی وہاں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کسی کے سر پہ پتر مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی جو انسیڈنس ہوتے ہیں اور اس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو اسے ہم کہیں گے قتل شبیح امد اور اس کی سزا ہے دیت اس کے ساتھ پچیس سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں قتل خطا کو تو قتل خطا ہے جہاں آپ کے کسی غلطی کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے یا آپ ایک چیز کو مطلب کوئی چیز سمجھتے ہیں وہ بیچ میں کچھ اور نکلاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے جب آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسی کی قتل کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہیں گے قتل خطا اور اس کی پنشمنٹ ہے دیت لیکن اگر یہ جو قتل خطا ہیں یہ ریش اور نیکلیچنڈ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہاں پر دیت کے ساتھ ساتھ دس سال تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہیں قتل بے سبب جہاں آپ کا کوئی رام فل ایکٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کسی کی موت کی وجہ بن جاتی ہے وہ کسی کی جو ہے وہ مطلب اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو دیت دینی پڑے گی ایک سیکنڈ میں یہ چنگ کر دوں اچھا جی اب آتے ہیں یہ ہم نے کائنڈز آف قتل تو پڑھ لیے اب دیکھتے ہیں کہ قتل کے قتل عمد کے حوالے سے جو مختلف پروویشنز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے قصاص کے پنشمنٹ کے حوالے سے سپیشلی ان کو ہم انیلائز کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ اگر قتل عمد میں آپ نے جو ہے وہ مطلب قصاص کی پنشمنٹ لینی ہے تو یہ ثابت کیسے کریں گے نمبر بن کنفیشن اگر وہ افینڈر خود کنفیشن کر لے اقبال جورم کر لے کہ ہاں جی میں مانتا ہوں تو اس کو قصاص کی سزا ہو سکتی ہے یا قانونی شہادت کے آرٹیکل سیونٹین کے تحت آپ ثابت کر دے جورم ٹھیک ہے اس کے بعد ولی کی ڈیفینیشن دیوی ہیں ٹھیک ہے جو کہ سیکشن تین سو پانچ میں دیوی ہے ولی کون ہوگا ولی ہے جی اس کے جو لیگل ہیرز ہوتے ہیں یعنی جو ورسا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ باپ ہے تو اس کا بیٹا یا اس کی وائف ٹھیک ہے اس کی بیٹی یہ سارے جو ہیں وہ لیگل ہیرز میں آ جاتے ہیں اچھا اور جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا ہے جی گورنمنٹ اس کے بعد تین سو چھے میں دیا بھائی کہ کب کب قتل عمد میں انقصاص کی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی تو ایک اگر جس نے جرم کیا ہے وہ مائنر ہے یا وہ انسین ہے یا فار ایسیمپل فادر نے اپنے بیٹے کو ٹھیک ہے یا گرینڈ فادر نے اپنے پوتا پوتی نواسہ نواسی وغیرہ کو مار دیا یا اسی طرح بیٹے نے اپنے باپ کو مار دیا تو ایسے کیسز میں قصاص جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہیں تین سو سات تو تین سو سات میں کونسی بات کی گئی ہے کہ کب اگر قصاص کی سزا ہو بھی جائے تو اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی انفورسمنٹ نہیں ہوگی اس پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا اگر جو افینڈر ہیں وہ قصاص کی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی مر جائے ظاہر ہے اگر وہ مر گیا تو پھر قصاص کی سزا اپنی کس کو دینی ہے اس کے بعد ہیں جی کہ اگر جو ولی ہے نا وہ معافی دے دی ولی کیا کر دی جی معاف کر دی قصاص کا حق جو ہیں وہ ویو کر دی کہ مجھے نہیں لینا قصاص تیسرا یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے وکٹم ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے اس کا ولی اور افینڈر تیسرا کیس اس میں یہ ہے کہ اس نے اس کو مار دیا نا ٹھیک ہے اب یہ گیا ٹھیک ہے یہ گیا اب اس کا حق ہے کہ وہ قصاص کلیم کرے اس بندے سے ٹھیک ہے لیکن یہ بندہ بھی مر جاتا ہے یہ مر جاتا ہے اب اس سے قصاص لینا تھا لیکن قصاص کا حق بھی اس پر آ گیا یعنی کہ ولی کی جگہ اب قصاص اس نے لینا ہے یعنی کہ سزا بھی اس کو ملنی تھی اور اب سزا کی لیے ریکویسٹ بھی یہ کرے گا تو ایسے قصاص میں انفورسمنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ افینڈر پر قصاص آ گیا ٹھیک ہے اس پر ڈیوالو ہو گیا تو اس کی قسمت اچھی تھی اچھا اس کے بعد ہے 308 308 میں کیا بات کی گئی ہے کہ جہاں پر قصاص جو ہے وہ نہیں ہو سکتا یعنی جیسے ہم نے یہ کیسز پڑے تو وہاں پر دیت دی جائے گی اس کے بعد 309 میں ہے ماف کرنا اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی خوشنودی کیلئے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویو کر رہی ہیں ٹھیک جی ویو کا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ایڈلٹ ہے ان سین ولی یعنی کہ ایک تو اٹھارہ سال سے اس کی عمر زیادہ ہے دوسری بات کہ وہ دماغی طور پر بھی ٹھیک ہے تو وہ کسی بھی وقت اپنا جو قصاص کا رائٹ ہے وہ ویو کر سکتا ہے سمجھ جا رہی ہیں بات یاد رکی کہ مائنر اور ان سین ولی جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پتا چل گئے کہ ایڈلٹ ان سین ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے کی جی مائنر یا سین ان جو گورنمنٹ بغیر کسی معافضے کی معاف نہیں کر سکتی سمجھ جا رہی ہے اچھا اس کے بعد اگر سپوس کریں کسی کیس میں وکٹم وہ ایک سے زیادہ ہیں ایک دو تین چار پانچ یعنی چار پانچ لوگ قتل ہوئے ہیں اگر اس بندے کے ورسا نے مجرم کو ماف کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب لوگ نے ماف کر دیا ٹھیک ہے قصاص ہر بندے کا اپنا رائٹ ہوتا ہے اس کے ورسا نے ماف کر دیا لیکن ان کا رائٹ آف قصاص اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے اچھا اس کے ساتھ دیکھیں اگر افینڈر کو ماف کرتے ہیں لیکن ہم ان چاروں کو ماف نہیں کر رہے تو ان کے پاس یہ حق ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ بے شک یہ کہیں کہ ہمیں اس سے بھی قصاص نہیں لینا لیکن اس سے لینا ہے اس ایک بندے سے لینا ہے باقی دو سے ہم نہیں لینا تو وہ یہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں جی تین سو دس پر تین سو دس میں کمپاؤنڈ کی بات کی گئی ہیں آئی ہوب سو کہ آپ کو سمجھ آ رہی یہ چیزوں کی ٹھیک ہے بہت آسان سی سیکشن ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے یہ بہت مشکل سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں سیکشن جو ٹو ہنڈر نائنٹ نائنٹ نائن ہے دیفینیشن وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پوچھا بھی جائے تو الیلسٹریشن پوچھی جائے گی تو کوئی بھی جو ایڈلٹ سین ولی ہیں وہ کسی بھی وقت جس طرح سے وہ ویو کر سکتا ہے اسی طرح وہ کمپاؤنڈ بھی کر سکتا ہے بدل سلح لے کے یعنی کوئی کمپنسیشن لے کے وہ رائیٹ آف قصاص کو ویو کر سکتا ہے وہ قتل ماف کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی کیا لے کے کمپنسیشن لے کے یعنی کہ وہ کوئی معافضہ لیتا ہے یہ جیسے کہ بھی ریسنٹ ہوا تھا وہ تو خیر ویسی دیت کا کیس تھا شارو جدوئی تو وہ مقتولین کے ورسانی کیا کیا تھا معافضہ لیا تھا ٹھیک ہے وہ دیت تھا ویسے سمجھ رہی وہ دیت کا کیس تھا لیکن میں آپ لوگوں کو اس کا وہ ٹچ دیکھ ہے ن تھوڑا س سمجھ ات ہوں دیکھیں کمپرومائز کیا ہوتی ہے یہ بندہ مرا سمجھ جا رہیے اس نے اس کو مارا اب اس کے جتنی بھی رشتدار وغیرہ ہیں وہ اس کے رشتدار وں کچھ دینے کیلئے تیار ہیں لیکن یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ غیر اسلامی چیز نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے تو ان کے پاس یہ حق ہے کہ بدلے سلا لے یعنی سلا کے بدلے میں کچھ کمپنسیشن لے اور قتل اس کو ماف کر دے سمجھ آرہی یہ بات کی لیکن یاد رکھی کہ یہ جو کمپنسیشن کی اماؤنٹ ہے یہ دیت سے کم نہیں ہونی چاہیے دیت سے زیادہ ہی ہوگی یا دیت جتنی یعنی چھ ہزار چھ سو تیز گرام آف سلور یا تو اس کے برابر یا اس سے زیادہ اس سے کم کسی بھی قیمت پر یہ رقم نہیں ہوگی سمجھ جار یہ بات کی اور دوسری چیز کے گورنمنٹ بھی بدل صلح لے کر قتل معاف کر سکتی ہے ویو نہیں کر سکتی لیکن معاف کر سکتی ہے بدل صلح پر اچھا اس کے بعد ہیں جی اس میں اور کوئی بات لکھی گئی ہے کہ اگر جو بدل صلح کی رقم ہے نا وہ ایک ایسی پروپٹی ہے جس کا تائیو نہیں کیا جا سکتا پیسو میں آپ اس کو ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا بدل صلح تصور کیا جائے گا اور دیت آپ نے لینی ہے اچھا اس کے بات ہیں تین سو گیارہ بارہ اور تیرہ تین کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو پھر سزا نہیں ہو سکتی بلکہ ایس تازیر اس کو پھر بھی سزا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ورسا نہیں کیا لیگل ہیرز نہیں کیا گورمنٹ کا بھی تو خانون آپ نے تھوڑے نا صرف بندہ نہیں مارا آپ نے یہاں سٹیٹ کرمینل لاؤ کی بھی وائلیشن کی ہے آپ نے پی پی سی کو وائلیٹ کیا ہے تو سٹیٹ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے ان کے پاس قصاص کا حق تھا ماف کرنے کا حق تھا وہ انہوں نے ایکسرسائز کر لیا ہم آپ کو نہیں چھوڑ رہے آپ نے ہماری لاؤ کی بائلیشن کی ہم آپ کو سزا دیں گے ادالت کہتی ہے ہم سزا دیں گے تو سزا اس کو دی جا سکتی ہے اچھا اس کے بعد تین سو بارہ تین سو بارہ ہے جب ولی جو ہے وہ قتل کر دیں ٹھیک ہے یعنی ان کے بدلہ لے لیں جو کہ ہم پتھانوں میں یا بلوچ کے اخوام میں یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ بدلہ لیں گے ولی کیا کرتا ہے ولی جا کے اس مجرم کو مارتا ہے جو خانونی وارث ہیں وہ جا کے اس کو مارتا ہے اب یہاں دو کیسز ہو سکتے ایک کیا کہ ہو سکتا ہے ولی نے رائٹ آف قصاص ویو کیا ہو کمپاؤن کیا ہو اور ایک ہو سکتا ہے کہ نہ کیا ہو اگر اس نے خود رائٹ آف قصاص ویو کیا ہو ماف کر دیا ہو اس بندے کو یا اس نے خود جو قتل ہیں میں یہ کہہ رہوں رائٹ آف قصاص کا یہ اس کی ہیڈنگ اگر آپ لوگ دیکھ لیں سیکشن 312 میں تو یہ لکھا ہو ہے کہ قتل امن آف ویو یا اور کمپاؤن ڈنگ آف قصاص یہ کیا ہو گا پھر ایسے کیسز میں اس بندے سے بھی قصاص ہی لیا جائے گا یعنی کہ میں جس کا ولی ہوں میں نے خود رائٹ آف قصاص ویو کر دیا تھا یا میں نے کمپاؤن کر دیا تھا میں نے کہا ٹھیک یہ بس قتل ہو گیا پیسے دو بات خطا اب میں پیسے لیتا ہوں صبح جا کے اس بندے کو خود مار بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر مجھ سے بھی قصاص دینی پڑی گے ٹھیک یہ بھی ایک پنشمنٹ ہے سیکشن 53 میں دی بھی ہیں اس کے بعد ہے جی سیکشن 313 یہ ہیں کس حوالے سے کہ جو قصاص ہیں وہ کس کا حق بنتا ہے تو دیکھیں قصاص جو ہیں وہ کس کا حق ہے اگر ایک ولی ہیں تو اس کا ہے ٹھیک ہے تو سب کا یعنی کہ ایک بندے قانون ورثہ چار ہیں تو سب کے پاس رائٹ آف قصاص ہیں اور اس میں ایسی بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ رائٹ آف قصاص چھوڑ دیں تو یہ باقی تین بھی قصاص پر نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ان کو دیت ملتی ہے پھر اس بندے کو ایس قصاص پنشمنٹ نہیں ملتی اچھا جی اس کے بات ہیں کہ ہاں اور اگر کسی کا کوئی نہ ہو تو اس کی لئے گورنمنٹ بھی قصاص جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے تی سو چودہ ہے جی کہ قصاص کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے تو قصاص کی ایگزیکیوشن کون کرے گی گورنمنٹ کرے گی سارے کے سارے بلی وہاں پر موجود ہوں گے اور اگر یہ قصاص کسی عورت سی لیا جا رہا ہے جو کہ پرگننٹ ہے ایسے کیسز میں قصاص پوسٹ پاؤنڈ کیا جائے گا اس سے پہلے اس کی پوری میڈیکل اگزیمنیشن وغیرہ بھی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ہیں سیکشن تین سو پندرہ سولہ وہ تو شبیح عمد کا ہے تین سو سترہ تین سو سترہ کو دیکھیں تین سو سترہ جو ہیں وہ نہ صرف قتل عمد کی بات کرتا ہے بلکہ قتل شبیح عمد کی بات کر رہا ہے قتل بھی وسیعت کے تحت جو پراپٹی ملنی ہے اگر وہ اس کا بینیفیشری ہے اس کو وسیعت کے تحت کوئی پراپٹی ملنے والی ہے تو وہ اس بندے کو نہیں ملے گی صحیح ہے یعنی کہ کسی نے وسیعت کی تھی اس بندے نے وسیعت کی جی میرے مرنہ کے بعد پراپٹی اس اچھا یہ سارے جو ہیں وہ ہم نے کور کر لی اب اس کے علاوہ بھی تھوڑے سے تین چار سیکشن میں آپ کو بتا دی دوں پھر ہم کائن آف ہارٹ پر جائیں گے ایک ہے جی تین سو چوبیس تو تین سو چوبیس ہیں کہ اقدام قتل یعنی اٹیم ٹو قتل کو اقدام قتل کی سزا ملی گی جو کہ پانچ سے لیکن دس سال تک ہو سکتی ہیں تین سو پچیس میں اٹیمٹ تو سوسائیٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اٹیمٹ تو سوسائیٹ وہ سوشل میڈیا والا کوسٹین کیجئے کون سا جرم ہے جو اگر آپ پورا کریں تو سزا نہیں فینس ہے نا وہ سوسائیٹ کی کوشش ہے آپ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں یہ جرم ہے آپ خودکشی کرتے ہیں کامیاب ہو گئی تو بس جاؤ جی تینشن کی دنیا سے تو جرم ہے ہی نہیں اچھا اور اس کے بعد ہیں تین سو چبیس تھگ یہ کیا ہیں بچوں کی اغوا کی لیے یا روبری کی لیے کسی گروپ کو انٹینشنلی جوائن کرنا یہ تھک کہلاتا ہے وہ بندہ ٹھیک جی وہ بندہ کیا کہلاتا ہے وہ بندہ تھک کہلاتا ہے اب نیکس جو ہم پڑھتے ہیں ہرٹ کے ٹائم سو اب سٹارٹ کرتے ہیں کائن آف ہرٹ ہرٹ کیا ہے جی دیکھیں سیکشن تین سو بتیس نے ہرٹ کو ڈیفائن کیا ہے اور یہ سیکشن کہتا ہے کہ کوئی بھی انجری کوئی بھی پین کوئی بھی زخم جو ہے وہ ہرٹ کہلاتا ہے اگر وہ انسانی جسم کو متاثر کر رہا ہو ٹھیک ہے اس کے جو ہیں وہ فائیف کائن دی ہوئے ہیں ان پانچ کائن کو ابھی ہم سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے اطلاف عدو ٹھیک ہے یا اطلاف عدو اور اس کے بعد ہیں اطلاف صلاحیت عدو اس کے بعد ہیں نمبر تین شجا جرہ اور اس کے بعد ہیں آل اگر کائن ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ پانچ کائن ہے ہرٹ کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں اطلاف عدو کیا ہے دیکھیں اطلاف عدو کا مطلب ہوتا ہے یہ یہ جو اس کے الفاظ دیوی نا ڈس ممبر یا ایمپیوٹ ابھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کسی بندے کے جسم سے اس کا کوئی بھی آرگن مکمل طور پر کاٹ کر الہدہ کر دینا یعنی کہ ہاتھ کاٹ لینا کسی کا پیر کاٹ لینا آنکھ نکال لینا کان کاٹ دینا ناک کاٹ دینا ہونٹ کاٹ دینا یہ کیا ہے جی یہ اطلاف ادو کہلاتا ہے یعنی جسم کا کوئی بھی آرگن مکمل طور پر دیس ممبر کر دینا اطلاف ادو طلب کر دینا اس کو مکمل طور پر جسم سے الہدہ کر کے پینک دینا یہ اطلاف ادو کہلاتا ہے جیسے کہ دیکھیں میں آپ لوگوں یہاں ایک بوڈی بنا دیتا ہوں اس کو سمجھے تھوڑا سا سپوس کریں یہ ایک انسانی جسم ہے یہ اس کے ہاتھ ہیں یہاں اس کی آنکھیں ہو گئی یہ اس کا نوز ہو گیا یہ اس کے ہونٹ ہو گئے اب دیکھیں کوئی بھی اس کا آرگن یہ پیر ہے نا یہ بلکل مکمل طور پر ایسے الہدہ کر دینا یہ کیا کہیں گے ہم اسے کہیں گے اطلاف عضو اور اس کی جو سزا ہیں وہ پہلے تو قصاص اگر قصاص نہیں تو پھر عرش پلس دس سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہیں یہ اطلاف سلاحیت عضو یہ اطلاف عضو اور یہ ہیں اطلاف سلاحیت عضو اطلاف سلاحیت عضو کیا ہیں کسی اورگن کا جو ورکنگ پاور ہے اس کی جو کیپیبیلیٹی یا کیپیسیٹی آف ڈوئنگ ورک ہیں انسانی جسم کے کسی اورگن اس کے کسی حصے کی کام کرنے کی سلاحیت کو ختم کر دینا اورگن کو ختم نہیں کرنا اورگن کو کاٹنا نہیں ہے اس کو جسم سے علیدہ نہیں کرنا بلکہ صرف اس کی صلاحیت کو ختم کر دینا یعنی کہ ہاتھ ہیں لیکن کام نہیں کر رہا آنکھ ہیں آپ اس سے دیکھ نہیں سکتے کان ہے آپ اس سے سن نہیں سکتے زبان ہے لیکن آپ اس سے چل نہیں سکتے فیر ہے لیکن آپ اس سے چل نہیں سکتے اگر کوئی بندہ آپ کو اس طرح سے زخمی کرتا ہے تو ہم کہیں گے اس نے جرم کیا ہے اسے کہتے ہیں اطلاف صلاحیت عضو یعنی اس آرگن کی صلاحیت آپ نے ختم کر دی وہ طلف کر دی اور اس کی سزا کیا ہیں سب سے پہلے قصاص اگر قصاص نہیں تو عرش پلس ٹین آرگن جو ہیں وہ آپ کو اس پنشمنٹ بھی مل سکتی ہیں اب دیکھیں یہ واپس اس کا ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب یہ ہاتھ تو ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے بس ایسی بالکل عضو معطل ہو گیا ہے اب یہ کسی بھی آرگن آف باڈی کو مکمل طور پر جسم سے الہدہ کر دیتے ہیں اور اطلاف صلاحیت عضو کہ وہ آرگن تو ہیں لیکن اب وہ کام نہیں کر رہا آپ نے اس کی کام کرنی کی صلاحیت ختم کر دی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں شجا پر شجا کیا یہ جو پورشن یہاں پر کوئی بھی چوٹ لگے اسے ہم شجا کہیں گے اب شجا کی جو ہیں وہ 6 کائن ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہیں شج خفیفہ اس کے بعد ہیں شج مدیحہ ٹھیک ہے اور ہم شج مناقلہ صحیح ہے نا شج خفیفہ مدیحہ سوری یہاں ہاشمہ ہے پھر ہے یہ مناقلہ یہ میں اردو میں لے کر رہوں ٹھیک ہے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آجائیں کیونکہ اس کے جو سپیلنگ سے وہ کافی مشکل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی لئے اس کے بات ہیں شج آئیمہ اور شج دمیغہ شج خفیفہ کیا ہے معمولی سی زخم آپ کو چہرے پر کوئی معمولی سی چوٹ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی ہٹی بھی نظر نہیں آرہی بس ویسی ہی مطلب مجھے سکریچز سے آجاتے ہیں بلکل معمولی سی چوٹ تو اسے ہم کہیں گے یہ شج خفیفہ ہے ٹھیک ہے جہاں پر بون ایکسپوز نہیں ہوتا بون ایکسپوز نہیں ہوتا اس کے بعد ہیں شج مدیہ ایسی چوٹ سر یا چہرے پر جہاں بون ایکسپوز ہو جائے سمجھا یہ شج ہاشمہ کیا ہے یہاں پر بون ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے اور بون فریکچر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا شج مناقلہ میں کیا ہوتا ہے کہ فریکچر کے ساتھ ساتھ وہ بون جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتا ہے دیکھیں پہلی والی انجری شج خفیفہ یہاں پر معمولی سی آپ کو چوٹ لگتی ہے کوئی ہڈی آپ کی نظر نہیں آرہی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا وہ اپنی جگہ پر رہے بلکل ٹھیک ٹاک سلامت ہے مدیحہ میں کیا ہوتے شج مدیحہ میں کہ آپ کی ہڈی نظر آ جاتی ہے لیکن وہ فریکچر نہیں ہوتی وہ ڈسلوکیٹ نہیں ہوتی شج ہاشمہ میں کیا ہے ایک اور سٹیپ یعنی کہ ہرٹ سویر ہوتا جا رہا ہے یہاں پر ایکسپوز ہو جاتا ہے فریکچر ہو جاتا ہے لیکن ڈسلوکیٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ڈسلوکیٹ یہاں نہیں ہوتا شج مناقلہ میں وہ فریکچر ہونے کے ساتھ ساتھ ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتا ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے آپ لوگوں ایکسر دیکھا ہوگا لوگوں کی ناک کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں لیکن ٹوٹ ٹوٹ نے کے ساتھ یہ جو ہڈی ہوتی ہے مطلب ان کی ناک یہاں تک آ جاتی ہے اللہ معاف کرے یعنی وہ دسلوکیٹ ہو جاتی ہے یا اسی طرح چہرے کی ہڈیاں یہ جبرے بلکل بلکل بہت زیادہ ہو گیا ہمیں سب کوئی ترٹی فورٹی ڈگری میں چینج ہو جاتے ہیں کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک کیونکہ وہ ہڈی ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور ڈسلوکیٹ بھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد شجعہ آئے ماں یا شجعہ اممہ جو بھی آپ اسے کہیں اس میں بلکہ جو آپ کی ممبرین ہوتی ہے اس کو بھی نفصان پہنچ جاتے ہیں ایکچولی اس پورے ٹوپک پر شجعہ پر پھر اس کے آگے جرہ پر اور ہرٹ پر الگ الگ سی ڈیٹیل سے لیکچر موجود ہے جہاں پر میں نے یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائی ہے ٹھیک جہاں پر میں نے آپ کو میڈیکل بھی بتایا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ہم جنرلی پڑھ رہے ہیں آپ سے لاغ ایٹ میں بہت مشکل ہے کہ یہ شجعہ پوچھا جائے لیکن آپ سے پوچھا بھی جائے گا جائے جہاں بتائیں کوئی ان کے نام ہیں اچھا اب ان کی سزائیں دیکھیں اگر بون جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوا معمولی سی چھوٹ ہے شجعہ خفیفہ ہے تو یہ کیا ہے جی دمن اور دو سال کی سزا ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر ہم شجعہ مدیہا کی بات کریں یہ 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 لکھ دیتے ہیں شجعہ مدیہا کی عرش جو کتنی ہوگی 5% اور 5 سال کی سزا ہوگی اسی طرح شجعہ ہاشمہ کی عرش 10% اور 10 سال سزا شجعہ منعقلہ جو ہے وہ عرش 15% اور 10 year punishment ٹھیک ہے جی یہاں پر 10 year punishment ملے گی شجعہ آئے ماں ملے گی اور عرش جو ہے وہ 1 by 3 آف دی دیت ملے گی جبکہ جو دمیغہ ہے وہاں 1 by 2 یعنی آدھی دیت اور 14 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے میں آپ لکھوں کیلئے تھوڑا سار repeat کر دوں شجعہ کی چھ اقسام ہے نمبر 1 اس میں ہے شجعہ خفیفہ کیا ہے آپ کے چہرے پر آپ کے سر پہ کوئی معمولی چھوٹ لگتی ہیں جیسے سکریچز بغیرہ آتی ہیں جس میں ہڈی ابھی تک نظر نہیں آئی تو اسے ہم شجعہ خفیفہ کہیں گے سمجھا رہیے بات کی اور شجعہ خفیفہ کی سزا کیا ہے دمن پلس 2 اس کے بات ہے شجعہ مدیحہ جہاں پر آپ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو جائے تو اسے ہم شجعہ مدیحہ کہیں گے اور اس کی سزا ہے کہ آپ نے 5% آف دیدیت دینی ہے اور 5 سال تک کی قید بھی ہو سکتی ہے اس کے بات ہے شجعہ ہاشمہ شجعہ ہاشمہ کیا تو یہ شجعہ ہاشمہ کہلائے گا اور اس کی سزا ہے کہ آپ نے 10% دید دینی ہے اور 10 سال تک کی سزا جو ہے وہ آپ کو ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں شجعہ مناخلہ کی تو یہاں پر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے فریکچر ہو جاتی ہے یعنی کہ اپنی جگہ سی ہل جاتی ہیں سمجھ جا رہی یہ بات کی تو شجعہ مناخلہ کی جو سزا ہیں وہ ہیں پندرہ پر سنٹ آف دی دی اور ساتھ میں دس سال کی جو ہے وہ قید بھی ہو سکتی ہیں اس کے بات ہیں شجعہ آئیمہ شجعہ آئمہ کیا ہے کہ جب آپ کی کوپڑی کی ہڈی جو ہیں یہ سکل یہ کیا ہے یہ ٹوٹ جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی اس کی سزا ہوگی کہ آپ کو دیت کا تیسرا حصہ دینا پڑے گا اور ساتھ میں دس سال کی سزا بھی ہو سکتی ہیں پلس شجعہ دمیغہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں صرف سکل یعنی کہ کوپڑی اس کی ہڈی ٹوٹ نہیں بلکہ اندر ممبرین تک جا کر یہ زخم پہنچ جاتا ہے آپ کے دماغ کو بھی ڈیمیج کر لیتا ہے اس کے لیئر اس کے اندر جا کے نقصان پہنچ چا لیتا ہے اس کو ٹچ کر لیتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ آپ کو آدی دیت بھی دینی پڑی گی اور چودہ سال تک کی جو ہے وہ آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہیں سمجھ جار یہ بات کیجئے اچھا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جرہ کے اقصام کو دیکھیں جرہ جو ہے وہ دو کائنٹ کا ہے یہ جرہ کو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی بورڈ پر زیادہ سے زیادہ کام کر وں کیونکہ وہ بار بار میٹھانا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے وہ کنسٹریشن بھی اس طرح سے پھر نہیں رہتا ٹھیک ہے اچھا تو جرہ ایک جی جائفہ اور دوسرا ہے غیر جائفہ سب سے پہلے جرہ کیا ہے لوگ بورڈی پر کوئی بھی جو زخم ہے ٹھیک ہے سر سی نیچے یہ اس جگہ سی نیچے پیٹ میں ہاتھ پیر سینہ بیک سائٹ کوئی بھی ایسے آرگن آف تا بارڈی پر جب زخم لگتا ہے تو وہ جرہ کہلاتا ہے ٹھیک پھر اس کے آگے دو اقصام ہیں جائفہ اور غیر جائفہ جائفہ کیا ہے جب جو زخم ہے نا وہ بورڈی کیویٹی میں اندر چلا جائے یعنی کہ جو آپ کے جسم کے سینسٹیو پارٹس ہوتے ہیں وہاں تک زخم چلا جائے پسلیوں کے اندر خون گوشت کے اندر جب زخم چلا جائے تو اسے ہم جائفہ کہتے ہیں اسے ہم جائفہ کہتے ہیں یعنی کہ جو نازک ترین جگہ ہوتی ہیں لور بورڈی میں جو سینسٹیو پارٹس ہوتے ہیں وہاں اگر زخم لگ جائے تو اس کی سزا ہوگی دیت اور ساتھ میں دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی جو زام ہوں گے وہ غیر جائفہ میں آئیں گے اور اس کی بھی چھے کائنز ہیں اس میں نمبر ون ہیں شجے دمیعہ بدیعہ متلاہمہ متلاہمہ اور پھر یہ مدیہ مناقلہ کام اتنا زیادہ ہے کہ میں خود بھی نام بول رہوں شجے دمیعہ کیا ہے جہاں پر آپ کی سکن رپچر ہو جائے سکن کیا ہو جائیں رپچر ہو جائے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے جیسے ہاتھ پہ بندی نے چوٹ لگا دی نائف وغیرہ اور اس سے خون بینا شروع ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے سکن رپچر ہوئی ہیں شجے بدیاں میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کے جو کوئی لور بوڈی کا آرگن ہوتا ہے اس کو کٹا جاتا ہے ہڈی نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اس نے کٹ لگا دی ہاتھ کوئی اور بندہ اس کی لئے ذمہ دار نہیں ہوتا یہاں پر کیا کیا جاتا ہے جی کاٹ آجاتا ہے اس کے بعد مطلاحمہ مطلاحمہ میں کیا ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا پانش کرنا یعنی یہ دیکھ یہ سکن بلکل یہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تیمہ بنا دیتے ہیں آپ کے بوڈی آرگن سے تو اسے ہم کہیں گے مطلاحمہ اور یہ مدیہا ہاشمہ مناقلہ پھر سے وہی ہیں کہ مدیہا میں کیا ہو جاتا ہے جی بون ایکسپوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بون فریکچر ہو دیس لوکیشن ہو جاتی ہے سمجھا رہیے بات کی تو یہ ہیں لوئر بوڈی پر آپ کی انجریز شجائے دمیہ میں جو ہیں تو یہاں اگر ہم بات کریں تو دمن کے ساتھ ایک سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بدیہ اور مطلاحمہ میں دمن پلس تین سال کی سزائیں آپ کو ہوتی ہیں پھر مدیہ اور ہاشوہ میں دمن پلس پانچ سال کی سزائیں ہوتی ہیں اور یہاں پر دمن پلس سات سال کی سزا ہیں یہ آپ کی ہو گئی لوئر بوڈی کی انجریز اب اس کے علاوہ جو باقی آل ادر کائنڈ آف انجریز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں اگر کسی غلطی کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کو زخمی کر دے تو اس کو اس زخم کی سزا ملی گی اچھا اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی ریش اور نگلیجنٹ ایکٹ کر دے بے احتیاطی سے کوئی کام کرے اور اس سے زخمی کرے ٹھیک ہے مستیک لکھ دیتے ہیں ایسے نہیں نگلیجنٹ ایکٹ لکھ دیتے ہیں تو اس میں زخم کی سزا بھی ملی گی پلس کیا ہوگا پلس اس کو تین سال کی سزا بھی ملی گی ٹھیک ہے یعنی جو چھوٹ اس نے پہنچ چاہی ہے کوئی بندہ بے احتیاطی سے کام کر رہے اس نے سامنے والے کا ہاتھ دیس فنکشنل کر دیا تو اطلاف سلاحیت اوضو کی سزا پلس تین سال اسی طرح اگر یہ ریش اور نگلیجنٹ درائیونگ کی وجہ سے کسی کو زخمی کر دیتے تو زخم کی سزا اور پانچ سال کی سزا ٹھیک ہے زخم کی سزا الگ ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پانچ سال کی سزا آپ کو اور بھی ہوگی اگر کوئی بندہ کسی کو زہر دیتا ہے تو زخم کے سزا کے ساتھ ساتھ دس سال کی سزا بھی ملی گی اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی اور ایکٹ کرتا ہے کوئی بھی اور دن تک شدید درد میں مبتلا ہو تو اس بندے کو جو سزا ملی گی وہ زخم کی سزا کے ساتھ ساتھ سال تک جو ہیں وہ اس کو سزا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کتنی جلدی سے ہم نے سارے کور کر لی یہ دیکھیں لاغ ایٹ کیلئے صرف آپ کو اتنی نالج کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے ایسپلینیشن میں نہیں جانا آپ کمنٹس نہیں کرنے اینا میسجز کرنے یہ لیکچر جو ہیں یہ مطلب آپ نے تفصیل سے نہیں سمجھ ہے وغیرہ اگر آپ کو تفصیل جانی ہے وہ جو چینل ہیں اس پر سن سکتے ہیں لاغ گیٹ کیلئے یہاں جو انجری ہوگی اسے ہم جرا کہیں گے اگر نازک حصوں پر ہیں تو جائفہ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں کی انجریز میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ یہ کس کس طرح سے ہوگی یہ ساری یہ بوڈی جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اسی طرح قتل خطا قتل بس سباب اور اس کے بعد پانچ کائنڈ آف ہار کون کون سے اطلاف ادو صلاحیت ادو اور شجا جرا اور آل ادر کائنڈ آئی ہاپ سو کہ یہ لیکچر آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تینک یو